اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ نیوز ٹو میں آپ کو حوش آمدی جنرل فیض حمید کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کمان کی تبدیلی میں جنرل فیض حمید کا شرکت نہ کرنا اور اس طیفے کے بعد جنرل فیض حمید کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ ملاحظہ کریں قبل از وقت لیکٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ اور جنرل فیض حمید کی کمان تبدیلی تقریب میں ادم شرکت جنرل سید آسم منیر نے پاک فوج کے سترہویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی جس کے مہمانے خصوصی سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے لیکن کمان تبدیلی کی تقریب میں لیکٹیننٹ جنرل فیض حمید نظر نہیں آئے آنند آرمی نے جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کو نئے چیف جنرل آسم منیر کا ابتدائی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے فوج اور سیاست میں حل چل کم ہو جائے گی تاہم یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید عمران خان کے مشیر بن کر ابریں گے اور نئے چیف کو اپنی صفوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے